ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر شبیر بی ایم ایس دوستو قبیر جی کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سینچے سوگڑا ریتو آئے فل ہوئے تات پر یہ ہے کہ ہم نشے کو پیشنس رکھنا جائیے سیم رکھنا جائیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں فالوس کا دھیرے دھیرے ہی ملتا ہے وقت آنے پہ ملتا ہے چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لے آدمی کو منوشی کے ہمیشہ سیم پیشنس بنائے رکھنا جائیے دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی میڈیسن پر آج کی جو میڈیسن کی بات کریں ہیں ہم بات کریں ہیں میٹھ فورمین ہائیڈرو کلورائیڈ کی دوستو جو کمپنی کا نام ہے ایف ایم ایف فائف ہنڈر ایس سا اس میں دیکھ لیئے دوستو اس میں 500 ایم جی کی جو میٹھ فورمین ہائیڈرو کلورائیڈ ٹیبلٹ آتی ہے اس کا جو مکھتا جو پریوگ ہے وہ ہائی بلڈ پریشر میں کیا جاتا ہے اچھے ڈائیڈ اور ایکسرسائز کے ساتھ ہم اس کا جو پریوگ کرتے ہیں یہ ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز کے لیے بنائی گئی میڈیسن ہے ہمارے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتی ہے اگر بلڈ شوگر ہمارے شریر میں ہمارے بوڈی میں بلڈ کا شوگر بڑھ جائے تو اس سے کنفیوزن کریئر ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کیٹنی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور سکن اور نرفز کی کافی پرابلم آ سکتی ہیں دوستو تو اگر آپ میٹ فورمین ہائیڈروکل رائیڈ لے رہے ہیں تو اپنا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ ریگلرلی چیک کریں آپ کا کتنا بڑھ رہا ہے کتنا کم ہو رہا ہے دوستو اس کے علاوہ میٹ فورمین کا جو پریوگ ہے ایک نئی جو ریسرچ اس پہ چل رہی ہے اس کے کورڈنگ میٹ فورمین اینٹی ایجنگ میڈیسن اس کے کہا جا رہا ہے لیکن یہ صحیح طرح سے ابھی پروف نہیں ہو پایا ہے دوستو اس میڈیسن کا جو پریوگ ہو ہے اس کے سم ٹائم کچھ ماملوں میں اس کے جو کچھ سائیڈ فیکٹس بھی نجر آئے ہیں جیسے کی ناؤزیہ ناؤزیہ سکین پروبلم بومٹنگ یا پیڈ میں کسی پرکار کا گیس یا دکت اس کے جو ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں دوستو اور اگر ہم میٹ فورمین ہائیڈروکلرائیڈ کو دوسری اینٹی ڈائیبیٹک یہ بھی ایک اینٹی ڈائیبیٹک میڈیسن ہی سے کہتے ہیں اگر اسے اچھے سے جازہ کونٹیٹی دوسرے اینٹی ڈائیبیٹک کے ساتھ جیوز کیا جائے تو ہمارا جو بلڈ شگر ہے وہ لو ہو سکتا ہے اور بلڈ شگر لو بھی ایک بیماری ہے ایک ڈیزیز ہے تو لو بلڈ شگر میں جو ہے جو کنفیوزنسی کریئٹ ہوتی ہے انرجی جو بہت کم ہو جاتی ہے اور چکر وغیرہ آنے لگتے ہیں دوستو ہائی بلڈ شگر کے کچھ ہمارے سیمٹم ہیں جیسے کی تھاست بیاس زیادہ لگتی ہے یونیشن دوبارہ دوبارہ ہوتی ہے دروز ہی نیس ہوتی ہے تو یہ کچھ لکشن ہے جب ہمارا بلڈ شگر بلڈ شگر لو ہو جائے اور دوستو ہم جو بھی میڈیسن آپ کے لئے جاتے لے کے آتے ہیں وہ جسٹ آپ کے نولج کے لئے ہے ہمیشہ جو بھی میڈیسن یوز کریں اپنے ڈاکٹر کے پرامرس کے انصار ہی کریں دوستو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیا واد